جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیان نے پل بنانی تھی مگر جب وہ پل بنا ہی رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی اتنی زیادہ انرجی کا یوز کر دیتا ہے کہ اس کا فرنس بھی ٹوٹ جاتا ہے اور یہ فرنس اس کے ماسٹر نے اسے دیا تھا جس کی وجہ سے زیان بہت زیان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اب جبکہ وہ بھی پریشان تھا اور سب بھی پریشان تھے کہ زیان اب ہار جائے گا کیونکہ اس نے تو اپنا فرنس ہی توڑ دیا ہے لیکن تب ہی زیان کو اپنے ماسٹر کی کہی ہوئی ایک بات یاد آتی ہے اس کے ماسٹر نے اسے کہا تھا کہ یہ فرنس چاہے تو کتنا بھی پرانا ہے مگر اگر تم پل بنانا چاہتے ہو تو تم اس فرنس کے بغیر بھی پل کو بنا سکتے ہو اب جیسے ہی اسے یہ بات یاد آتی ہے تو وہ اپنے ماسٹر کا تھینک فل ہوتے ہی اپنی انرجی کو یوز کرتا ہے تاکہ وہ ایک نیا فرنس کریٹ کر سکے وہ ایسا ہی کرتا ہے اپنی انرجی کو یوز کرتا ہے اور ایک نیا فرنس کریٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کہ پریزیڈنٹ فارما بھی کافی شوکڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ زیان اس حد تک کیپیبل ہے وہ اپنی انرجی سے ایک نیا فرنس کریٹ کر سکتا ہے یہاں یالی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی غصے میں آ جاتی ہے وہ اپنا سارا کا سارا پویزن ڈائریکلی زیان پر ہی چھوڑنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اس سے کافی جیلسٹ ہو گئی تھی اب یہاں پہ ماسٹر لی یو پرنسز یالیر اور باقی سب پارٹسپینٹ زیان کے اردگرد کھیرا بنا لیتے ہیں اور وہ اپنے ساؤل پاور سے ایک شیلڈ بنا دیتے ہیں جس سے وہ زیان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ یالی اس پر اپنا پویزن نہ چھوڑ سکے اب زیان ان سب کی ہلپ سے ایک نئی پل بنا دیتا ہے جس سے سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور زیان اس کمپیٹیشن کو جیت جاتا ہے وہ سب لوگ زیان کو ہوا میں اچھالے لگتے ہیں یہاں نئی این بھی زیان کی کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اداس بھی تھی اداس اس لیے کیونکہ زیان یافی اور باقی لڑکیوں سے تو بات کرتا تھا مگر نئی این سے بات نہیں کرتا تھا جیسے وہ اسے جان بوچ کر اگنور کرتا تھا یہاں نئی این اور اس کے گرینپا بھی اس بات پر کافی دکھی تھے نائیان کے گرینپا یہ نہیں جانتے تھے کہ زیان وہی ہے جس سے کہ نائیان کا 3 ائر ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ زیان زی فیملی سے ہے اس کے بعد ہمیں زیان کے فادر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ زیان کو بینا بلائے ہی جا رہے تھے وہ اس کا کمپیٹیشن دیکھ کر وہاں سے جا رہے تھے اب زیان انہیں روکنا چاہتا تھا وہ ان کے پاس جانا چاہتا تھا مگر تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی پاور ڈرین ہو رہی ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے تب ہی وہاں یالی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہاں سے بچ کر پھاگنے کی کوشش کر رہی تھی مگر تب ہی آئیس ایمپرر اور ماسٹر زی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں اب جب یہ دونوں اسے پکڑ لیتے ہیں تو وہ ان دونوں سے مافی مانگنے لگ جاتے ہیں وہ اپنی جان کی بھیک مانگتی ہے وہ آئیس ایمپرر سے کہتی ہے کہ میں جو ایمپائر کے سارے سیکریٹ آپ کو بتا دوں گی آپ پلیس مجھے چھوڑ دو مگر آئیس ایمپرر اسے وہی پہ مار دیتا ہے اب یہ دیکھیں ماسٹر زی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ آئیس ایمپرر سے کہتے ہیں کہ آپ نے اسے کیوں مار دیا یہ ہمیں بہت سے سیکریٹ بتا سکتی تھی مگر تب آئیس ایمپرر اسے سمجھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے دیش کے لیے وفادار نہیں ہے وہ ہمارے لیے کیسے وفادار ہو جائے گی اور اب ان دونوں میں بحث سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں آلگ الگ ڈائریکشنز میں چلے جاتے ہیں وہاں دوسری طرف ہمیں زی این کو دکھایا جاتا ہے جو کی بھی ہوش ہو گیا تھا تب ہی ماسٹر آؤ تو اسے لے کر ایک کمرے میں آتے ہیں تاکہ وہ وہاں ریسٹ کر سکے اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب زی این سپنے میں اپنی ٹیچر کو دیکھتا ہے کیونکہ انہیں کی وجہ سے تو وہ جیتا تھا انہوں نے ہی اسے سارے سکل سکھائے تھے اب جب وہ سوک کر اٹھتا ہے تو اس کے سامنے ایک سرونٹ آتی ہے جو اپنا نیم زونیر بتاتی ہے اور اس کا نیم سن کر زی این کو زی جونیر کی یاد آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سرونٹ زی این کو بتاتی ہے کہ پریزیڈنٹ فارما نے آپ کو بھلایا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ فارما اب زی این کو اس کا پرائز دینا چاہتے تھے اور یہ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ پرائز کیا ہے یہ پرائز تھا وہ انگیٹینٹس جس سے زی این اپنی ساؤل پاور کو ریسٹور کر سکتا تھا اب زی این اس سرونٹ کے ساتھ پریزیڈنٹ فارما کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ ان سے وہ پرائز لے سکے یہاں نی این کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے گرینٹ پا کے پاس تھی اور وہ اپنے گرینٹ پا کی کافی خدمت کر رہی تھی تاکہ اس کی گرینٹ پا جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں اب اس کی گرینٹ پا نی این کو اس کا تری ائر ایگریمنٹ یاد دلاتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں یون لین سیکٹ میں جانا ہوگا اب نی این کو تو یہ لڑائی کسی بھی حال میں جیتنی ہی جیتنی تھی کیونکہ اگر وہ ہاتھ جاتی ہے تو اس سے یون لین سیکٹ کی کافی بدنامی ہوگی اس کے بعد ہمیں زی این کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنا پرائز لے کر واپس جا رہا تھا لیکن تب ہی راستے میں اس کی ٹکر ایک آدمی سے ہوتی ہے لیکن جیسے ہی اس کی ٹکر اس سے ہوتی ہے تو آس پاس کا وقت رک جاتا ہے اور تب ہی اس کے اندر سے کوئن میدوسا باہر آتی ہے اب زی این سمجھ جاتا ہے کہ پچھلی بار جب اس کی انرجی ریسٹور نہیں ہوئی تھی تو وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ کوئن میدوسا بار بار اس کی پاور کو کھینچ لیتی ہے وہ اس لیے کھینچتی ہے تاکہ وہ باہر نکل سکے اب کوئن میدوسا باہر آ کر زی این سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے لیے رینک سکس پل بنانے ہوگی کیونکہ تم کمپریشن کو بھی جیت چکے ہو اور تمہیں انگریجنٹس بھی مل چکے ہیں مگر زی این اسے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک فور رینک کا الکمیسٹ ہوں میں یہ پل کیسے بنا سکتا ہوں لیکن کوئن میدوسا بھی اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے اتنے زارے کارنامے کر رکھے ہیں تم کر سکتے ہو تم نے تو آئی سیمٹر کے لیے بھی رینک سکس کی پل بنائی تھی اور اس کے اوپر سے میرا شراب ہٹا دیا تھا تو تم یہ سب کر سکتے ہو اور تمہیں میرے لیے یہ پل بنانے ہی ہوگی اگر تم نہیں بناوگے تو مرنے کے لیے تیار ہو جانا اب یہاں زیین کو اپنے لیے بھی تو یہ پل بنانے ہی بنانے تھی تو وہ یہ پل بنانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اب جب وہ گھر آتا ہے تو اپنے پاپا کو ادھر ادھر ٹوننے لگتا ہے لیکن تب ہی اسے ایک لیٹر ملتا ہے جو کہ اس کے فادر نے ہی دیا تھا اس کے فادر نے اس کے لیٹر میں کہا تھا کہ دل لگا کر کام کرو تم ضرور جیتو گے میں جا رہا ہوں کیونکہ میں تمہارے گول میں تمہیں ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد ہمیں نیین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یون لینڈ سیکٹ کے ایلڈر سے جا کر ملتی ہے جیسے آپ وہاں کا راجہ ہی سمجھ سکتے ہیں اب جب نیین ان سے جا کے بات کرتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یون لینڈ سیکٹ کے ایلڈر نے تو باقی کلینز کو بھی انفائٹ کر دیا ہے تاکہ وہ وہاں آ کر اس کمپیٹیشن کو دیکھ سکیں جیسے کہ نیین کے درمیان کی لڑائی کو دیکھیں اور اس کے پرسنل میٹر کو اچھا لیں وہ اس سب کے کافی خلاف تھی مگر ایلڈر ہر کسی کو اپنی پاور دکھانا چاہتے تھے اور اسی لئے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا اب نیین کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور تب ہی اس کا بچپن دکھایا جاتا ہے بچپن میں بھی وہ کافی زیادہ پاور فل تھی اور اکیلے ہی بڑو بڑو کو دھول چٹا دیا کرتی تھی اس کے گرانپا اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے نیین بھی اپنے گرانپا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اچھلی میں نیین کے گرانپا اور زیین کے گرانپا یہ دونوں فرنڈز تھے اور ان دونوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں ہوئی تھیں اور تو اور جس دن نیین کی برت ہوئی اسے دن زیین بھی پیدا ہوا یہ دن بھی ایک تھا اور یہ ٹائم بھی ایک تھا یہ دیکھ کر سب کافی حیران تھے اور تب ہی نایان اور زی این کے گرینٹ پا نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو ہم ان دونوں کی شادی کروا دیں گے اور دوستی کے اس رشتے کو مضبوط کر دیں گے ایک دن جب زی این چھوٹا سا تھا تو وہ اپنے فادر کے ساتھ نی این کی کلین آیا تھا نی این تو بہت زیادہ شرارتی تھی اور وہ تب بھی زی این کو چڑھاتی رہی تھی مگر زی این پاورفل، بیسفل اور ایک ہوشیار بچا تھا وہ اسے چڑھاتی ہے مگر زی این کوئی ریاکشن نہیں دیتا زی این کافی ہینسوم اور پاورفل تھا ہر طرف اس کے چرچے ہوتے تھے اور تب ہی نایان کی گرینٹ پا نایان کے فیوچر کے بارے میں بھی سوچنے لگتے ہیں وہ نایان کو یون سیکٹ اکیڈمی میں بھیجنا چاہتے تھے لیکن وہ نایان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے وہ ان کی لادلی پوتی تھی اور اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں نایان کے فیوچر کا بھی سوچنا تھا اس لئے وہ نایان کو یون سیکٹ اکیڈمی میں بھیجنے کا ڈسیئن لے لیتے ہیں اس پر انہیں کافی دکھ تھا کیونکہ ان کی پوتی ان سے دور جا رہی تھی لیکن انہیں یہ سٹیپ تو لینا ہی تھا جس دن نایان کو اکیڈمی جانا تھا اسے دن وہ اپنے گرینٹ پا سے پوچھتی ہے کہ آج جو لڑکا ہمارے گھر آیا تھا وہ کون تھا تو اس کے گرینٹ پا سے بتاتے ہیں کہ اس لڑکے کا نام زیین ہے اور جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہاری شادی اسے کر دی جائے گی تب نایان چھوٹی تھی اور وہ اس بارے میں زیادہ جانتی نہیں تھی کہ شادی کیا ہوتی ہے تو وہ اس کا کوئی خاص ریاکشن نہیں دیتی اور اس کے بعد وہ اکیڈمی چلی جاتی ہے یون سیکٹ اکیڈمی کی ماسٹر یوزی تھی یوزی کو دیکھ کے نایان کافی زیادہ امپریس ہو گئی تھی وہ اسی کی طرح سٹرونگ بننا چاہتی تھی اور تب ہی وہ ڈیسائٹ کر لیتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر یوزی ہی کی طرح بنے گی یہاں یوزی سب کو بتا رہی ہوتی ہے کہ انہیں ایک ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہوگا اس کے لیے وہ سب کو سن کلاوڈ فارمیشن سکھاتی ہے اور اس کے بعد انہیں شیلڈ بنانا بھی سکھاتی ہے اور اس کے بعد وہ ان پر ایک کلاوڈ بھی چھوڑ دیتی ہے جس کے بعد وہ سب سے کہتی ہے کہ آپ سب کو اپنے اوپر ایک شیلڈ بنا کر اسے ڈیفنس کرنا ہوگا اب سب اپنی اپنی دوئی کی پاور کو یوز کرتے ہیں اور اپنے اردگرد ایک شیلڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مگر ان سب کی شیلڈ بہت کمزور پڑ رہی تھی نیان بھی ادھر ادھر بھاگو چل رہی تھی اور اسے بچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے آس پاس سب لوگوں سے شیلڈ نہیں بن رہی نیان کو بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس کھڑے ایک آدمی پر بیسٹ نے اٹیک کر دیا ہے وہ اس کو بچانے بھاگتی ہے اور تب ہی وہ اس کو بچانے کے لیے مانسٹر پر اٹیک کر دیتی ہے اب مانسٹر تو نیچے گرتا ہی ہے مگر نیان بھی اس کے ساتھ نیچے گرنے لگتی ہے تب ہی یوزی آ کر اسے بچا لیتی ہے اور وہ نیان سے کافی زیادہ امپریس ہو گئی تھی اس کے بعد یوزی نیان کو وہ الگ سے ٹریننگ دینے لگی تھی وہ اسے اچھی خاصی ٹریننگ دیتی تھی جس سے نیان کافی زیادہ پارفل ہو رہی تھی اور نیان بھی اس کے بتائے ہوئی لیسنس کو اچھے سے سیکھتی تھی نیان دھیرے دھیرے بہت زیادہ پارفل ہو رہی تھی اور ایسے ہی یوزی سے ٹریننگ لیتے لیتے وہ پڑی ہو جاتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ پارفل ہو جاتی ہے اب نیان بھی یوزی کی طرح اب آگے سٹوڈنٹس کو بہت سی پاورز اور سکلز سکھانے لگ پڑی تھی کیونکہ وہ بھی کافی سکلفل ہو چکی تھی تبھی ایک سٹوڈنٹ نیان کے پاس آکے زیادہ پوچھتا ہے لیکن نیان زیادہ کو بول چکی تھی وہ اسے نہیں جانتی تھی تب ہی وہاں ماسٹر لی جو آتے ہیں اور وہ نیان کو گوہے کے پیل دیتے ہیں وہ نیان کو پسند کرتا تھا لیکن نیان یہ بات نہیں جانتی تھی اب نیان خود کو ثابت کرنا چاہتی تھی وہ ماسٹر یوزی سے کافی امپریسٹ تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ بھی یونلینڈ سیکٹ کی یونگ ماسٹر بن سکے اس کے لیے اسے لائف اینڈ ڈیتھ گیٹ پر جانا تھا اور وہاں جا کے اسے ایک ٹیسٹ پاس کرنا تھا اس کے بعد ہی وہ یونلینڈ سیکٹ کی یونگ ماسٹر بن سکتی تھی اب خود کو پروف کرنے کے لیے وہ لائف اینڈ ڈیتھ گیٹ کا چیلنج لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن جب وہ گیٹ کے اندر جاتی ہے تو کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اگلی میں یہ گیٹ انہیں کو ایکسپٹ کرتے ہیں جو کہ قابل وارئر ہوتے ہیں اور اگر یہ گیٹ اس کی پاور کو ایکسپٹ کر سکے تو اس کے بعد وہ یونلینڈ سیکٹ کی یونگ ماسٹر بن جائے گی تب ہی وہاں یوزی آ جاتی ہے اور وہ اسے وہاں سے نکلنے کا کہتی ہے لیکن نائوں نکلنے سے منع کر دیتی ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ خود کو پروف کرے اور تب ہی لائف اینڈ ڈیتھ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے یونگ ماسٹر کے طور پر اس کی تیچر یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ایکچلی میں ماسٹر بننے کے اور بھی بہت سے سٹرکٹ رول ہیں اور ان میں سے ایک یہ کہ جو بھی یونگ ماسٹر بنے گا وہ شادی نہیں کر سکتا نیینڈ کو بھی اس رول کا نہیں پتا تھا لیکن جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گرینٹ پا کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ ان سے بلیسنگز لے سکے تب اس کے گرینٹ پا اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری شادی زیینڈ سے ہونے والی ہے اب اس سے پہلے کہ نیینڈ کچھ بولتی تب ہی وہاں پہ ایلڈر آ جاتے ہیں اور وہ نیینڈ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ یونگ ماسٹر سرمنی ہونے والی تھی اب نیینڈ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے سپنے کو پورا کرے یا پھر اپنے گرینٹ پا کے وعدے کو پورا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے گرینٹ پا بھی جو وعدہ لے لیں اس کے بعد وہ اسے توڑتے نہیں ہیں وہ کافی پریشان تھی اور پھر وہ یہ بات یوزی سے ڈسکس کرتی ہے یوزی اسے کہتی ہے کہ ایک پار تم لڑکے سے مل لو اسے جان لو اور اگر تمہیں وہ پسند آتا ہے تو اس کے بعد تمہیں جیسا ٹھیک لگے تم ویسا کرو اس کے بعد سرمینی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور نیان کو سٹیج پر بلایا جاتا ہے تاکہ اسے ینگ ماسٹر بنایا جا سکی اب جب نیان سٹیج پر جا رہی تھی تو راستے میں ماسٹر لی یو اسے زیان کے بارے میں بھٹکا دیتے ہیں کیونکہ وہ زیان سے جیالس ہو رہے تھے وہ نیان کو بتاتے ہیں کہ زیان اب ایک یوزلس انسان ہے وہ اپنی ساری کے ساری پاورز کو گوا چکا ہے پہلے تو اس کے پاس دوئی سوئی پاور بھی آ چکی تھی مگر تین سال ہوئے ہیں کہ اب اس کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے یہ سنکر نیان کافی پریشان ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ سٹیج پر جاتی ہے اور یوزلس اسے تلوار دیتی ہے نیان وہ تلوار پکڑ کر اوپر کرتی ہے اور اس طرح سے اسے ینگ ماسٹر بنا دیا جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے بیٹھے سٹوڈنٹس میں سے ایک سٹوڈنٹ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی تو شادی زیان سے ہونے والی ہے تو آپ ہماری ماسٹر کیسے بن سکتی ہیں یہ سنکر سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں کو یہ بات ابھی تک نہیں پتا تھی وہ سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ اگر آپ کے شادی ہو رہی ہے تو یہ تو ہماری رولز کے خلاف ہے آپ یہ شادی کر رہی ہیں تو آپ ہماری ماسٹر نہیں بن سکتی تب نیان ان سے کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی سی تھی یہ سنکر سب ہی خوش ہو جاتے ہیں لیکن اس کے گرینٹپا بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں یہاں نیان جب گھر واپس آتی ہے تو اپنے گرینٹپا سے ملتی ہے جو کی بہت زیادہ دکھی تھے وہ اپنے گرینٹپا سے کہتی ہے کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی یہ میری مجبوری ہے اس کے گرینٹپا کافی زیادہ دکھی تھے وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم اس کا سلیوشن نکال لیں گے مگر نایان کہتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے ہمیں ایک ایسے موڑ پہ آگے ہیں کہ اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے یہ سن کر اس کے گرینٹ پا اور بھی زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ غصے میں اپنی لارڈلی پوتی کو تھپڑ مار دیتے ہیں اب نایان اپنے گرینٹ پا سے کہتی ہے کہ آپ کا سارا پیار بس دکھاوا ہے آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد نایان غصے میں اپنے بارڈی گارڈز کو لے کے زی فیملی میں جاتی ہے جہاں کہ سب لوگ زیان کا مزاق بنا رہے تھے کہ تم ایک یوزلیس انسان ہو جو اتنے بڑے لیول کو اچیف کر کے واپس سے ایک چھوٹی سی لیول پہ آ چکا ہے زی فیملی میں سوائی اس کے فادر اور اس کی سسٹر زی زونیر کے کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا تھا اب جبکہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہی تھے تب ہی نایان بھی وہاں آ جاتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی پھر وہ انہیں اپنی پرابلم بھی بتاتی ہے کہ مجھے یانگ ماسٹر بننا ہے اور یہی میری پرابلم ہے اگر مجھے یانگ ماسٹر بننا ہوگا تو اس کے لیے مجھے شادی نہیں کرنی یہ سن کر زیان کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور تب ہی وہ فیوریس ٹائگر میں کنورٹ بھی ہونے والا تھا لیکن تب ہی وہ ایسا نہیں کرتا یہاں نیاین زیان کے فادر سے کہتی ہے کہ میں آپ کو بدلے میں پل بھی دینے کو تیار ہوں اس سے آپ کے بیٹی کی پاور بڑھ جائے گی مگر زیان کے فادر اس کے لیے راضی نہیں ہوتے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کی فیملی کی کافی بدنامی ہوگی زیان بھی اپنے فادر کو دکھی دیکھ کر فوراں سے اڑتا ہے اور آ کر نایان سے کہتا ہے تم یہ شادی نہیں توڑ سکتی یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے اگر تم یہ شادی توڑو گی تو ہماری فیملی کی بہت بدنامی ہوگی اب وعدہ ہو چکا ہے اور اب تمہیں یہ شادی کرنی ہی ہوگی چاہے تمہاری جیسی بھی پرابلمز ہیں مگر تب نایان اور بھی زیادہ غصے میں آتی ہیں اور اب کھلا بول دیتی ہے کہ میں تم جیسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جو اتنے بڑے لیول کو اچیو کرنے کے بعد اب پھر سے اپنی ساری پاورز کو کھو چکا ہے جو اپنی پاورز کو مینج بھی نہیں کر سکتا تب ہی زیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا ایک سیلیوشن ہے اور وہ یہ کہ ہم دونوں شادی کر لیں اور اس کے بعد میں تمہیں ٹائی وورز سے دوں گا اب نایان کہتی ہے کہ ایسا کریں گے تو میری فیملی کی بھی تبیزتی ہوگی تو میں اس کے لیے راضی نہیں ہوں گی اس کے بعد نایان زیان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تری ایئرز ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس لڑائی میں اگر تم جیت گئے تو میں تمہاری اور اگر میں جیتی تو تب ہماری یہ شادی کینسل ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس ٹوری پریزنٹ میں دکھائی جاتی ہے جہاں کہ زی این اپنی رینگ سکس کی پل بنا رہا ہے اور بناتے بناتے وہ اتنی زیادہ انرجی یوز کر دیتا ہے کہ اس کی اپنی انرجی ریسٹور ہو جاتی ہے وہ واپس سے دوئی کوئی لیول پہ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر وہ باہر آتا ہے تو آئی سیمپلر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی انرجی ریسٹور ہو چکی ہے اور اس کی بڑی ہوئی پاور کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ اس سے کہتے ہیں کہ اسے پانے کے لیے تم نے جتنی کوشش کی ہے تم اسے ڈیزرف کرتے ہو یہاں زی این یافی سے ملنے جاتا ہے اور ان دونوں میں باتیں ہوتی ہیں زی این نیان کے بارے میں اسے بتاتا ہے اور یہ دونوں تری ایئرز ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ دن آ ہی جاتا ہے جب نیان اور زی این کے درمیان کمپیٹیشن ہونا تھا زی این اپنے کپڑے اتار کر وارئر کے کپڑے ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلی پہچان کے ساتھ سٹیڈیم پہنچ سکے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سٹیڈیم ساب کلینز کے ہیڈ اور وارئر سے بھرا پڑا ہے اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا ہے کہ جب زی این کے تین سال کی محنت کا امتحان ہوگا آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ اس لڑائی میں جو بھی ہارے گا اس کی فیملی کی بہت بدنامی ہوگی اور یہ لڑائی ہمیں اگلے سیزن میں دکھائی جائے گا